بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیم افضل یعنی وہ شخص جو بہتر موضوع تر ہے مناسب تر ہے اسی ہی کو پروموشن ملا جائے اسی ہی کو مقدم رکھا جائے اور اسی ہی کو لیڈر بنایا جائے اگر کوئی لشکر جا رہا ہے تو اس لشکر کا امیر بنایا جائے یا کسی شہر کا گورنر بنانا ہو تو اسی ہی کو بنانا ہو تو یہ بات عقل کی روح سے قرآن کی روح سے سنت کی روح سے ہم ثابت کر چکے ہیں اب آپ مثال کی طور پر اقلا کی باتوں کی روح سے مثلا صحابہ کی اپنی سیرہ کی روح سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ کتاب تحقیق شہر وعقائد اہل البدعتی والفرقہ تعلیف واللالکائی بہت معروف و مشہور کتاب ہے اس کتاب اور اس کتاب کا مصنف بھی ایک اہل حدیث ایک محدث شخص ہے اس کتاب میں صفت تھیرہ سو بیان میں روایت نمبر دو آزار چھے سو تہتر میں ملاحظہ فرمائیے روایت کرتے ہیں شافعی سے شاہ سمعت الشافعیے ابو بکر نے وسیعت کی کہ عمر میرے بعد خلیفہ بنے تو اس کی وسیعت سے خلیفہ بنا ہے پھر عمر نے شوراہ بنے چھے افراد کا کہ ان چھے افراد کے شوراہ نے ابو عثمان کو خلیفہ بنایا ہے شافعی نے کہا شافعی نے کہا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مزتر ہو گئے استرعار کی حالت پیدا ہو گئی مجبوری کی حالت پیدا ہو گئی سب جو ہے مزترب ہو گئے اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ میرے بعد مزتر ہو جائیں گے تو میں ہی خلیفہ بنا کر جاؤں گنیا سے تاکہ اختلاف بھی نہ ہو چلو وہ کیا کہتے ہیں فَلَمْ يَجِدُو تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَائِ خَيْرَ مِّنْ عَبِي بَقْر لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کے سائے کے نیچے آسمان کے نیچے ابو بکر سے بہتر خیر ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں ہے سب سے بہتر کون ابو بکر فَوَلَّوْهُ رِقَابَهُمْ تو اسی لئے فَا فَا کس کو بولتا ہے فَا ہوتا ہے تفریع کے لئے یعنی ماں قبل ماں بعد کے لئے یہ سبب ہے اور ماں بعد نتیجہ ہے ماں قبل کا ماں قبل کیا ہے ابو بکر سب سے بہتر ہے نتیجہ کیا فَوَلَّوْهُ رِقَابَهُمْ اسی لئے پس اسی لئے اسی وجہ سے اسی بنا پر انہوں نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنائے ابو بکر کو اپنا اختیار دیا وَلَّوْهُ رِقَابَهُمْ ابو بکر کو اپنا اختیار دیا ابو بکر کو اپنا ڈیٹر بنائے تو عزیزوں یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ابو بکر کی خلافت کی تحصیح کس لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ افضل تھے اور صحابہ نبی اس لیے کس لیے اس کو ان کو خلیفہ بنائے اس لیے کو افضل ہیں اور افضل کو مقدم رکھا جاتا ہے تو ہم تو ان سب مقدمات سے اختلاف کرتے ہیں سوائے اس لیے کہ افضل کو مقدم رکھنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کا اجمع نہیں تھا ابو بکر اور ابو بکر سب سے افضل نہیں تھے اور اس ابو بکر کے افضلیت کی وجہ سے وہ خلیفہ نہیں بنے وہ اور لوگ وجوہات تھے جن کی بنا پر ابو بکر خلیفہ بنے سیاست بازی کے وجہ سے خلیفہ بنے نہ کہ افضلیت کی وجہ پر لیکن شافعی کا ادعا کیا ہے کہ ابو بکر کو اس لیے خلیفہ بنایا گیا ہے وہ افضل تھے اس لئے کہ شافی اس بات کو مانتا ہے کہ افضل ہی کو مقدم رکھنا ہے افضل ہی کو تقدیم دینا ہے اچھا یہ آپ نے دیکھا ملاحظہ فرمائی معرفت السنن والآخر لہبی بکرن البحقی کتاب چپی ہے کراچی پاکستان اور دار قطعبہ بیروت میں سن انیس او اکانوے میں ملاحظہ فرمائی اس کتاب میں صفحہ ایک سو چورانوے میں صفحہ حدیث میں تین سو پچپن شافی اس بات کہتا ہے اضطر الناس بعد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ الہ بی بکر لوگ بیچارہ ہو گئے استرار میں آگئے استرار میں رجوع کیا کس سے ابو بکر سے فلم یجدو تحت عدیم السماء خیر من ابو بکر عاسمان کہ انچے ابو بکر سے بہتر انہوں نے کوئی نہیں پایا من اجد تالک استعملوه اسیلیے کے ابو بکر سے بہترکو اینیتا استعملوها على رقاب الناس اسیلیے ہونے اسکو ابو بکر کو خليفہ بناء لوگونکا اور مسلمان اوبر کتاب ریاض النظرہ في مناقب العشرة تعليف محب الطبری محب الطبری معروف و مشہور کتاب ریاض النظرہ جلد الثانی چاب دار الغرب الاسلامی سنو نسو چین ممک کتاب چپی ہے فرمایا لا تنعقدوا ولایت المفضول عند وجود الافضل ابو بکر کو خليفہ بنایا ابو بکر کے بعد عمر عمر کے بعد عثمان اس لیے کیوں اس ترتیب کے ساتھ لا تنعقدوا ولایت المفضول عند وجود الافضل کیونکہ ابو بکر عمر سے افضل ہے عمر عثمان سے افضل ہے اس لیے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کا خلافت بنتا ہی نہیں ہے اس کی ولایت بنتی نہیں ہے اس لیے ان کو خلافت دیا گیا ہے خلافت منعقضی نہیں ہوتی مفضول کی جب تک افضل موجود ہو سمجھ مائیں یہ کتاب ہے میرے عزیزو روضت الناظرین و خلاست مناقب الصالحین تعریف احمد بن محمد البتری البغدادی مشہور کتاب یہ طبع حجری طبع ہے پرانا طبع ہے ملاحظہ فرمائیے جو چپ یہ کتاب چپا ہے جمالیت و مصر مصر جمالیت کے مقام پر سنہ تیرہ سو چھ ہجریہ میں یعنی ایک سو پہنتیس سال پہلے اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر دو پر یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ ہے کتاب کا اس کے بعد خطبے کے بعد اعلم اعلم یقین کر لو جان لو پہ جان لو سمج جاو جماہیر اغلبیت جماہاد عمر یقین کا اعتقاد ہے کہ افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے ثم سید المسلمین وعصوب الدین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علیہ السلام اللذی ہوا منہو بمنزلتی حارون من موسیٰ کفر دیکھیں کہ احا موسیٰ کی امت میں حارون سے کوئی افضل تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں حارون سے کوئی افضلتا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں موسیٰ علیہ السلام کی اعتقاد ہے ابو باکر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان پر امیر المؤمنین علیہ السلام وإن المقدمة في الخلافة هو المقدم في الفضیل جو خلافت بمقدمها فزیلت بمقدم ابو باکر پیلنم برپر ہے تو افضلها کیون لاستحالة تقديم المفضول على الفاضل کیونکہ یہ تو اقل میں اقل کہتا ہے اقلا کہتا ہے کہ مفضول کو فاضل پر مفضول کو فاضل پر تقدیم نہیں دے سکتے ابو باکر کو ہوتے ہوئے عمر کو خلیفہ بناو ٹھیک ہے یہ ہوئی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ابو باکر کو آپ امیر بناو لیڈر بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ابو باکر کی وہ اتباع کریں یہ ہوئی نہیں سکتا یہ باطل ہے مفضول کے افضل فازل کے ہوتے ہوئے مفضول کو آگے نہیں بڑھا سکتے تقدیم نہیں دے سکتے لئنہم کانو یراعون الافضل فالافضل کیونکہ وہ مراعات کرتے تھے کہ افضل کو مقدم کیا رکھا جائے پھر افضل کے بعد جو دوسرا آدمی ہے اس کو افضل کے بعد مقدم رکھا جائے اسی طرح آگے تک وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا نَسَّ عَلَى عُمَر اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ابو باکر اور یہ بات ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے جب ابو باکر نے وسیعت کی کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے عمر قَامَ إِلَيْهِ طَلْحَ طَلْحَا نے اعتراض کیا فَقَالَ مَا تَقُولُ لِرَبِّكُ وَقَدْ وَلَّيْتَ عَلَيْنَا فَضَّنْ غَلِيظًا اے ابو باکر تو تو مر کے جا رہا ہے خدا کے سامنے بھی پیش ہوگا خدا کے سامنے اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا خدا کو کیا جواب دوگے وَقَدْ وَلَّيْتَ عَلَيْنَا فَضَّنْ غَلِيظًا کہ تم نے ہم پر فض بولتے ہیں جو بہت سخت دل سخت زبان سخت دل جس کے دل میں کوئی نرمگین کا گوشہ نہ ہو ترحم نہ ہو تم نے ایک ایسے شخص کو جو بہت ہی بدزبان ہے سخت دل آدمی ہے اس کو ہم پر خلیفہ بنائے جا رہا قال له ابو باکر فرکت لی عینائک ودلکت لی عقبائک یہ ابو باکر نے اس کو بہت گالی دی ہے گالی دی ہے تلحکو فرکت لی عینائک فرکت کیس کو بولتا ہے کہ فرک الحبو في السنبلہ فرک الحبو خوشے میں جو ہے وہ بڑا ہو گیا فرکت لی عینائک تم نے اپنے آنکھوں کو مجھ پر بڑا بڑا کر دیا ہے یعنی مجھے گور رہے ہو مجھے گور رہے ہو آنکھوں سے فرکت لی عینائک مجھے اپنے آنکھیں جو ہیں بڑی بڑی کر دی ہیں میرے سامنے اچھے ودلکت لی یہ دیکھیں دلکت لی یہ بہت بہت توہین ہے دلکت لی عقبائک دلکت لی عقبائک یہ اس کا کیا مطلب ہے دلکت دلکت لی عقبائک ایک ہی چیز چیز کو صاف کرنا اور اس کو خوشبو لگانا مو لگانا اس کو کہتا ہے آپ اپنے بطن کو صاف کریں مثلا خوب سابون لگائے ہیں اس کو خوب رب کریں رب جو انگلش میں رب بولتا ہے اس کو ہاتھ سے اس کو خوب ہاتھ اس پر گمائے ہو اس کے بعد اس کو سابون لگائیں خوشبو لگائیں تو اس کو بولتا ہے دلکت اچھا دلکت لی عقبائک 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 کس کو بولتا ہے میرے عزیزوں عقبائک وہ عزف آپ کا جس پر آپ بیٹھ جاتے ہیں اس کا مائے نام نہیں لیتا ہے انہیں شرمگاہ وہ شرمگاہ جس پر آپ بیٹھتے ہیں زمین پر جس کو انگلش میں بولتا ہے بٹاکس ٹھیک ہے نا بٹاکس وہ شرمگاہ جس پر آپ بیٹھتے ہیں اردو میں اس کو اس کا گاف سے اسم شروع ہوتا ہے نا اس قسمت کو عقبائک اس عزف کو بولتا ہے اور آپ نے اپنا وہ عزف میرے لئے اس کو دلک کیا ہے دلک تلی آپ نے اس کو صاف کیا ہے اور اس کو خوشبو لگایا میرے لئے یعنی کہ تلحہ تلحہ کو خواہش ہے کہ خود خلیفہ بن جائے عمر کو خلیفہ نہ بنایا جائے تلحہ ہی خلیفہ بنایا جائے تو اس کو کہتا ہے کہ تُو خلیفہ بننے کے لئے میرے پاس تُو نے اپنے اس عزف کو جو ہے بھی تھیل لگا کے آیا ہے تاکہ میں تجھے خلیفہ بنا ہوں یہ بہت توہین کر رہا ہے کس کی تلحہ کی تیک ہے نا ابو بکر گالی دے رہا ہے کس کو تلحہ کو تلحہ کیا قصور ہے کس نے پلایا کہ تُو عمر کو خلیفہ نہ بنا فرق تلی عینائیک تُو نے اپنے آنکھوں کو بڑا بڑا کر دیا ہے میری طرف گور رہا ہے دیکھ رہا ہے وَدَلَّكْتَ لِي عَقِبَيْكَ اور میرے لئے میرے لئے میرے لئے میرے لئے تُو نے اپنے ماتحت کو کیا کیا ہے وہ اس کو صاف کر کے خوب خوشبو لگا کے تھیل لگا کے آیا ہے وَجِعْتَنِ تَكُفُّونِ عَنْرَعِي اور تُو آیا ہے تُو مجھے اپنے فیصلے سے مجھے روک دے وَتَصُدَّنِ عَنْدِينِ اور مجھے مرے دین سے تُو روک دے سوال کیا تھا خدا کا کیا جواب دو گئے اللہ کا کیا جواب دو گئے کہ تم ایک ایسے بدزبان سنگدل آدمی کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں اَقُولُ لَهُ اِذَا سَأَلَنِي خَلَّفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ اَهْلِكَ خدا سے جب پوچھے خدا مجھ سے پوچھے کہ تُو نے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا تو میں کہا دوں گا کہ عمر کو میں نے خلیفہ بنایا کیونکہ خیر احلک عمر سب سے بہترین تھا عمر سب سے بہترین تھا یہ ختم ہوا کلام جو تھا عبو بکر کا فَدَلَّ عَلَىٰ عَنَّهُمْ كَانُوا يُرْعَوْنَ الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ پس پتا یہ چلا عمر ابو بکر کی اس بات سے پتا چل جاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے افضل کو مقدم رکھتے تھے اور افضل کے بعد دوسرا جو افضل ہے سب سے اس کو مقدم رکھتے تھے یہ کتاب ہے طبقات الکبرال ابن السعب المجلد الثالث طبع دار الفکر فی بیروت لبنان جد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو ننانوے روایت کرتے ہیں سند مذکور ہے اوپر جب ابو بکر مرنے والا تھا اور مریض تھا مر رہا تھا تو کچھ صحابہ نے سنا کہ یہ ابو عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان یہ ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ گفتگو ہوتا ہے تو فدخلو علی ابو بکر وہ بھی ابو بکر کے پاس چلے گئے فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک نے ابو بکر سے کہا مَا أَنْتَئِذْ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ اِذَا سَعَلَكَ اَنْ اسْتِخْلَافِكَ عُمَرْ تم کیا کہو گے تم کیا کہو گے اپنے رب کو اپنے پروردکار کو کہ تُو ابو بکر کو اور تُو جو ہے عمر کو جو ہے خلیفہ بنا کے جا رہا ہے وَقَدْ تَرَا غِلْطَتَهُ وَقَدْ تَرَا غِلْطَتَهُ اور تم دیکھ رہو کہ ابو عمر کتنا سخت دل آدمی ہے فَقَالَ أَجْلِسُونِ ابو بکر نے کہا کہ مجھے بٹھا دو قَالَ أَبِاللَّهِ تُخَوِّفُونِي تُخَوِّفُونِي کیا تم مجھے خدا سے براتے ہو کہتا ہے خدا کا خوف کرو خَابَ مَنْ تَزَوَّدَ أَمْرَكُمْ بِظُلُمْ وہ شخص جو آپ پر ظلم کر کے دنیا سے چلا جائے دنیا آخرت کا ذات توشہ بنائے تو وہ ناکام ہے اقولوا اللہم استخلفتو علیم خیر احلک اور میں خدا کا جواب یہ دوں گا کہ اللہ میں سب سے بہتر جو شخص تھا اس کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں تو جواب آپ کو پتا چل گیا عزیزو کہ وہی بات کہ ابو بکر جو ہے وہ یہ بات ابو بکر سے بہت مشہور ہے کہ لوگوں نے اعتراض کی ابو بکر پر کہ تم کیوں عمر کو خلیفہ بنا جا رہا ہو تو اس نے کہا کہ نہیں یہ سب سے بہترین شخص یہی ہے عمر ہے سنن سعید بن منصور مجلد خامس چاپ دار السمئی سنن سعید بن منصور بخاری سے بھی پرانا آدمی ہے باو تفسیر صورت العراف یہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر ایک سو تینتیس حدیث نمبر نو سو بیالیس عبداللہ بن ثابت روایت کرتے ہیں جب لوگوں کو یہ خبر پہنچا کہ ابو بکر جو ہے عمر کو خلیفہ بنانا جا رہا ہے یہ جواب ابو بکر لوگوں خدا کا جواب کیا دے گا استخلف علینا فضا غلیظا وہو لا یقدر علا شيء فکیف لو قدر ابو بکر عمر کو ہم پر خلیفہ بنا کر جا رہا ہے اور اب عمر کیسا ہے ایک سخت دل بدزبان آدمی سخت دل بدزبان آدمی حالان کے وابی وہ خلیفہ بھی نہیں ہے فکیف لو قدر اور جب وہ خلیفہ بن جائے اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو پھر وہ کیسا سخت دل بنے گا فبلغ ذالک ابا بکر تو ابو بکر کو یہ خبر پہنچ گیا قال اب ربی تخوفونی تم مجھے اللہ کی درد اللہ سے دراتے ہو اقول استخلاف تو خیر احلک میں جواب دوں گا کہ میں نے بہترین بہترین شخص کو میں نے جو سب سے خیر تھا سب سے بہترین تھا اس کو میں نے خلیفہ بنائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ابو بکر کا بھی یہ ادعا ہے کہ افضل کو مقدم رکھنا ہے اور افضل کون ہے اس کے نزدیک وہ کہتا ہے ادعا یہی ہے اس کا کہ عمر سب سے افضل ہے یہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ مجلد السابع عشاء چاپدار القبلہ سنہ چودہ سو ستائیس میں صفہ نمبر اٹھا سٹ حدیث نمبر بتیس ہزار چھ سو چھہتر ہمزبید لما حضرت ابابقن الوفا جب ابو بکر کے مرنے کی باری آئی ارسلہ الہ عمر عمر کے پیچھے کسی کو بیجا لے استخلیفہ ہو کہ وہ اس کا کیا چکر تھا کہ وہ اپنے عمر کو خلیفہ بنانے کی فکر میں تھا کہ آجا میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں فقال الناس لوگوں نے کہا استخلفت علینا فضن غلیظا فلو ملکنا کان افض و اغلظ ماذا تقول لربک اتعیتہو و قد استخلفت علینا تو ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے فضن غلیظا جو بدزباں ہیں سخت دل آدمی ہے اور جب یہ خلیفہ بن جائے گا تو اس سے بھی بدزباں بن جائے گا اس سے بھی سخت دل بن جائے گا اور یہ سختی کرے گا خدا کا جواب کیا دوگے جب حساب کتاب دوگے کہ تم نے کیوں اس کو خلیفہ بنایا قال ابو بکر ابو بکر نے جواب کیا تفوفونی بربی تم مجھے خدا کی قدر اسے دراتے ہو میں کہوں گا اللہم امرتو علیہم خیر اہلی کہ میں نے تم سے میں نے سب سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا تو اگر تم نے سب سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجھ سے جو بہتر تھا اسی کو تم پر امیر بنایا عمر پر اور ابو بکر پر اسامہ پر ہے عمر پر وہ بھی بان لے پر اگر اسامہ کی افضلیت تم پر ثابت ہو جاتا ہے تو تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ابو بکر عمر کی کیونکہ اسامہ ان سے افضل ہے وہ تو ثابت ہے کہ ان کا خلیفہ ان کا امیر تھا اگر اسامہ ان دونوں سے افضل ہے پھر تو یہ سب بات ابو عمر ابو بکر جوٹ ہیں کہ عمر سب سے افضل ہے ملاحظہ فرمائیے پھر مسلم پھر ابنی شیبہ مجلت نمبر بیس میں اسی وہی چاب وہی کتاب صفحہ نمبر پانچ سو چوراسی میں حدیث نمبر اڈا تیس سا دو سو گیارہ میں صبح ابن حالت روایت کرتا ہے کہ ابو بکر کے جب مرنے کی باری آئی تو عمر پیچھے اس نے کسی کو بیجا کہ آجا میں تجھے خلیفہ بنا ہوں لوگوں نے کہا تستخلفو علینا فضن غلیفہ تو ہم ایک فض غلیض کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں ابھی شورا کی کہتے ہیں کہ خلیفہ کس سے بننا ہے شورا سے بننا جب لوگ میں شورا دیتے ہیں کہ اس کو خلیفہ نہ بناؤ تو اس کو گالی دیکھا ابو بکر بگا دیتا ہے کہ نہیں میں اب عمر ہی کو خلیفہ بناؤں تستخلفو علینا فضن غلیفہ کہ ایک ایسے شخص جو فض غلیف ہے جو بدزبان سخت دل آدمی ہے اس کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں اور ایک خلیفہ بن جائے تو اس سے بھی بدزبان ہو جائے گا اس سے بھی سخت دل ہو جائے گا خدا کو کیا جواب دو گے تو ابو بکر نے کہا کہ خدا کے یہ جواب دوں گا استخلف تو علیہم خیر خلقے میں نے سب سے بہتر شخص کو خلیفہ بنایا تو افضل کو مقدم رکنا یہ ابو بکر کے نزدیک بھی صحیح ہے اور اسی لیے وہ عمر کو خلیفہ کے خلیفہ بننے کے وہ توجیح کر رہا ہے تصویح کر رہا ہے جاؤ عمر سب سے بہتر ہے یہ کتاب المغازی وہی مصنف ہے صحفہ نمبر 586 میں حدیث نمبر 38213 میں عبداللہ علیہم عمر سے روایت ہے افرس الناس افرس الناس افرس کس کو بوتے ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کے چہروں کو جانتا ہے فراست ہے اس میں یعنی چہرے دیکھ کر وہ بتاتا ہے کہ کون کیسا شخص ہے تین لوگ تھے ایک ابو بکر ہے ہینا تفرسا فی عمر فستخلفا کہ انہوں نے تفرس کیا تفرس کیا اس نے فراست سے دیکھا کہ سب سے موضوع شخص کون ہیں خلافت کے لئے ابو بکر نے عمر کو پایا تو عمر کو خلیفہ بنایا واللتی قالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زوجہ جس نے اپنے والد سے کہا استعجر ہو ان خیر من استعجر تلقوی الامین اور ایک عزیز ہے عزیز مصر ہے کہ انہوں نے اپنے وائف سے کہا اکریمی مطویٰ عزیز مصر ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام خرید کر لے کے آیا کہا کہ اس کو صحیح طرح سے رکھو کہ اس کو ہم جو ہیں آپ یہ غلام بہت ہی خاص غلام ہیں ٹھیک ہے تو یہ لکھ سب سے زیادہ تر فراست رکھتے ہیں ابو بکر نے عمر کو سب سے مناسب تھا شمس سخص سمجھا افضل سمجھا اسی لئے اس کو خلافت دیا یہ کتاب ہے تعریف المدینة المنورة تعریف ابن شبہ اور یہ حدیث اور روایت کی بہت ہی معروف و مشہور کتاب ہے جزء اول تحقیق فہیم محمد شدود صاحب کی صفحہ نمبر چھے سو ستا سکھ میں وہی بات ہے عزیزو کہ ابو بکر نے عمر سے کو کسے خلیفہ بنایا ملاحظہ فرمائیے وہی فضل غلید باری بات بلی یا رب عمرتو علیہم خیر احلیک فضائل الخلفاء الاربعہ ابو نعیم اسبہانی کی کتاب صفحہ جو سنس چودہ سو سترہ میں چپی اس میں بہی بات ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ عمر کو میں خلیفہ اس لئے بنا رہا ہوں کہ وہ سب سے بہتر ہے شرح نحج البلاغ ہے ابنیاب الحلید صاحب کی کتاب مجلد العاشر جو سنہ چودہ سو اٹھائیس دارالکتب العربی اور اعلی امیرہ میں بیروت میں چپی ہے ملازہ فرمائیے کہ وہ کیا کہتا ہے ابو بکر اپنے مرض موت میں یہ کہنے لگا استخلاف تو علیکم خیرکم فی نفسی یعنی عمر میں نے اس شخص کو آپ کے لئے خلیفہ بنایا ہے اپنا جانشین تعیم کیا ہے جو اس کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں اپنے سوچ میں وہ کون ہے عمر آپ میں سے ہر ایک جو ہے اس بات سے ناراض ہو گئے ہیں کہ میں وہ مرض موت خلیفہ بنایا ہے یعنی جا رہا ہوں آپ کو خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں ہر ایک آپ کے یہ چاہتا ہے کہ آپ ہی خلیفہ بن جائیں لما رأیتم الدنیا قد جائت بلی کیونکہ تم جانتے ہو کہ خلاقات توسعات پا جائے گا وسی ہو جائے گا اور دنیا خلیفہ کے ہاتھ میں ہوگا یہ بہت بڑا امپائر بن جائے گا اور یہاں پہ قصور بنیں گے اور یہاں پہ حریر دیبا اور اپریشن کے پردے اپریشن کے متقا وغیر لائے جائیں گے تو اس لیے میں آپ کو خلیفہ بننا چاہتے ہیں اور اسی طرح تلحہ نے عمر سے کہا تلحہ نے ابو بکر سے کہا جب ابو بکر نے عمر کا ذکر کیا تو کہا تم خدا کا کیا جواب دوگے تم ایک فضل غلیظ کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں ابو بکر نے کہا اجلی سونی اجلی سونی مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ باللہ تخویفونی اذا سعلنی قلتو خدا کر در مجھے دیتے ہو میں خدا کا جواب اس طرح دوں گا واللیتو علیہم خیر اہلک میں بہترین شخص کو خلیفہ بنا کے جاؤں گا ثم شتمہو بکلام کثیر منقول پھر اس نے تلحہ کو گالی دیا ابو بکر نے گالیم نے نقل کیا کتاب روضت الناظرین سے آپ کو دیکھا ہے کہ اس نے بہت احانت کی ابو بکر نے تلحہ کی کہ تم اپنے فلان جگہ کو خوشبو لڑا کے آئے ہوئے تھا اچھا اس نے بھی شہادت دی ہے کہ اس مقام پر اس نے تلحہ کو ابو بکر نے تلحہ کو گالی دیا تھا یہ کتاب ہے من حاج سنت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیف ابن تیمیہ جزء ثامن جو سنہ انیس سو چیاسی مچہ پی ہے ملاحظہ فرمائیے وہ بھی یہی کہتا ہے ومن کانا ہوا الاحق ومن کانا ہوا الاحق کانا ہوا الاحقل جو شخص فشخص ف lub کانا احقه ان يقوم مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے یادا افضل وہ شخص احقه ف ان افضل خلقی من کانا احق جو اس شب سے زیادہ افضل ہوگا وہی حفدار ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ بر بیٹھے اور ابو بکر عمر کی جگہ بر بیٹھے ہیں سمجھ میں آیا تو یہ اس بات کو کہتا ہے کہ عثمان افضل ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے خدا لانت کرے سب نتیمہ کو تو اس استدلال پہ وہ یہ لاتا ہے کہ کیونکہ عثمان امیر المؤمنین علیہ السلام سے پہلے خلیفہ بنا ہے اور افضل کو مقدم رکھنا ہے اس لیے عثمان افضل ہے تو وہ بھی یہ قبول کرتا ہے کہ افضل کو مقدم رکھنا ہے اور یہ اس کا صریح اعتراف ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپر تو ان سب باتوں سے نتیجہ کیا نکلا کہ افضل مقدم ہے عزیزو عقل کی روح سے قرآن کی روح سے سنت کی روح سے اور صحابہ کے اپنے اقوال کی روح سے اور دنیا میں جتنے اقلاع دیکھیں افضل کو مقدم رکھنا کو مقدم رکھنا یہ لازمی اور ضروری اور واجب ہے یہ اس مقدمے کو ہم نہایت ہی تفصیل کے ساتھ اور محکم براہین کے ساتھ عقل سے قرآن سے سنت سے اور سیرے صحابہ سیرے اقلاع سے اپنے خدمت میں ثابت کر چکے ہیں اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر اسامہ خلیفہ امیر بنا ہے ابو بکر عمر پر تو اس کی افضلیت ثابت ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدَنَا مُحَمَّدُ وَعَلِهِ الطَّاعِرِينَ